یہ پنڈی کا جو شیطان ہے چھیدہ ٹلی یہ کہتا ہے کہ جی پرائیویٹ ملیشیا نہیں بن سکتی میں اجازت نہیں دوں گا پرائیویٹ ملیشیا کی اور جو پارلیمنٹ لاجز ہیں وہاں پہ اس نے حملہ کر دیا جی جو آئی ایف کے دو ایم میں نے اس کو گرفتار کر لیا کہ جی ان کے ساتھ تو پرائیویٹ ملیشیا ہے انسار الاسلام ان کے ساتھ ہے اور آپ اس سے کوئی پوچھے کہ یہ ویڈیوز پورے شوشل میڈیا پر چل رہی ہیں یہ پورے میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں تو یہ پرائیویٹ ملیشیا نہیں ہے اس ماں کا تمہیں جو ہے وہ خیال نہیں آ رہے سے یہ تمہیں نظر نہیں آ رہی یہ جو ٹائگر فورس والے جو ہے وہ ڈنڈے تیار کر رہے ہیں لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں یہ صرف حکومت میں ہونے کی وجہ سے یہ ان کے چونچلے ہیں یہ ٹائگر فورس انشاءاللہ تعالی ان کی حکومت ختم کرنے ہونے کی دیر ہے تین دنوں میں یہ اگر گیندر فورس نہ بنا دی تو ہمارا بھی نام نہیں کوئی ان کی ٹائگر فورس ٹائگر فورس نہیں ہے یہ سارے لوٹ رہے بارے لوگ ہیں انہوں نے ہر جگہ پہ کرپشن کا جو ہے میدان گرم کیا ہوا ہے پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے دو دو کروڑ روپے دے کے لوگ ڈی پیو اور ڈی سی لگ رہے ہیں اور وہ آگے پھر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے نہ صرف اس ملک کو لوٹا اس ملک میں کرپشن کو کے بزار کو جو ہے وہ گرم کیا بلکہ انہوں نے اس قوم کی سیاسی اقدار اور اخلاقیات کا بھی جو ہے وہ جنازہ نکال دیا تو اس لیے اب اس قوم کے پاس ان کو مزید برداشت کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ کامیاب ہوگی اور یہ گیدڑ بھگیاں جو لگا رہا ہے اور یہ اس طرح سے لوگوں کو مروب کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے جن لوگوں نے جو اس کی پارٹی سے تھے اور انہوں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی پالیسیوں کو پر عدم اعتماد کیا ہے ان کے گھروں کے گہراو کروانے اور انہیں جو ہے وہ دھرانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے اب جو ہے وہ میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ پورا پنجاب اللہ کے فضل سے لاہور سے لے کے راولپنڈی تب جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا پورے پنجاب سے کافلے جو ہے اس در راولپنڈی آئیں گے اور آکے انشاءاللہ تعالیٰ اس تحریک کی کامیابی کے اوپر جو ہے وہ اپنی مور ثابت کریں گے آپ تمام دوستوں نے بھرپور طریقے سے اس دن راولپنڈی جو ہے وہ آنا ہے اور آکے جلسہ گاہ کے پنڈال میں بیٹھ رہا ہے آپ نے انشاءاللہ تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ اس جلسہ کی کامیابی اور جو ہمارے قائدین ہیں ان کی تقاریر آپ سن سکے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بیاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کی ترقی کا وہی سفر جو اکتیس مئیس دو ہزار تھارہ کو روکا تھا انشاءاللہ تعالیٰ اسے وہی سے جو ہے وہ شروع کریں گے پاکستان زندہ بات بیاں نواز شریف زندہ بات